السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے ہیں جسے شیعاتین حضر سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے پڑھتے تھے سلیمان نے کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے یہ کیسے لوگ تھے یہ شیعاتین کی پیروی کرنے والے تھے اور حضر سلیمان علیہ السلام جو کہہ بنی سیل کے پیغمبر تھے نبی تھے ان کو کہہ پیغمبر کے ساتھ اللہ تعالی نے بادشاہت بھی دی تھی وہ کیسی بادشاہت دی تھی کہ کہہ ان کے ہوایے ان کے کنٹرول میں تھی جنہوں ان کے کنٹرول میں تھے اتنی بڑی بادشاہت دی تھی لیکن کیا ہے جو غیر مسلم تھے جو قافی لوگ تھے جنکار کرنے والے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی عطا نہیں اللہ تعالی کے دیا گیا نہیں بلکہ کیا ہے یہ آف نیر جادو کی زور پر حاصل کیا ہے تو اس ٹائم پر جو حضر سلیمان علیہ السلام کے وقت میں جس زور میں وہ آئے اس وقت جادو کا بہت زور تھا تو اللہ تعالی نے پیغمبر کو بھی کہا ہے ایسے موجزہ دیا جو کہا ہے اس کا مقابلہ کر سکتا تھا جادو کا اور پھر اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ ان کے شہر بابل میں کیا کہ ہارو تو مارو دو فرشتے تھے کہا جاتے ہیں انسان شکر میں آئے اور ان کے جادو سکھاتے تھے اور جب وہ جادو سکھاتے تھے وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں اور اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ہارو تو مارو تو کیا ہے بطور آزمائش ان کے لئے بھیجا تھا کہ وہ ان کو جادو سکھائیں اور دونوں کیا کرتے تھے دونوں فرشتے کیا کرتے تھے یہ بتاتے تھے کہ جب کوئی سیکھنے آتا تھا کہ ہم بطور آزمائش آئے ہیں اللہ تعالی نے آزمائش کی طرف ہمیں بھیجا ہے تم یہ کام مت کرو جب تک یہ نہ کہتے ہیں ہم ایک آزمائش ہے تو کفر نہ کر پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خواند و بی بی میں جدائی ڈال دے وہ دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ لوگ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفہ نہ پہنچا سکے اور بل یقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے میں وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں کاش کہ یہ جانتے ہوتے یعنی جہاروت و ماروت فرشتے جب جادو سکھا رہے ہوتے تھے تو کہے ان کو ایک مرتبہ بتا دیتے تھے کہ ہم بطور آسمائی شائع ہیں آپ یہ کام مت سیکھو یہ کفر ہے یعنی جادو کا سیکھنا سکھانا کیا کفر ہے کفر کیا انکار ہے اللہ تعالیٰ کے شریعت سے باہر آ جانا ہے اور سب سے زیادہ جادو کس لئے سیکھا جاتا تھا خاند اور بی بی کے درمیان جدائی ڈالنے گئے اسے کے بہترین جادو سمجھا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جادو نقصان تو دیتا ہے بگر کیا ہے جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کسی کو نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے جادو کے اندر خود بحثیت کوئی یہ ہے کسی چیز نہیں لیکن کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو تو ہی نقصان پہنچتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی خیبر والوں نے کہا خیبر کی ہودیوں نے جادو کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو علاج کے محمد صلی اللہ تعالیٰ بتایا تھا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ یہ جادو کر کے کیا کر رہے ہیں بدترین چیز لے رہے ہیں اور فروخت کر رہے ہیں کاش کے یہ جانتے ہوتے ہیں اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ کی طرف سے بہترین سوابی نہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے ہیں یعنی اگر وہ اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے ہمارے لیے یہ جادو کا سیکھنا سکھانا اور فرشتوں کا ہمارے لیے آنا اور یہ چیز سکھانا ہمارے لیے آزمائش کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ سیکھ جاتے سمجھ جاتے ہیں اگر ان کے ایمان ہوتا تو وہ کیا ہوتا ہے متقی بن جاتے ہیں اور انہیں بہترین سواب دیا جاتا اے ایمان والے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائع نہ نہ کہا کرو بلکہ انذر نہ کہا کرو یعنی ہماری طرف دیکھئے اور سنتے رہا کیجئے اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی تھی جب صحابہ و غیر مسلم یعودی وغیرہ بھی آتے تھے اس محفل میں اسی کے Hakش رہا ہے تو جو مسلم لوگ تھے جو مومن تھے وہ کیا کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرحerg کرنے کے لیے یا کوئی سوال پوچھنے کے لیے یا کوئی بات سمجھنا ہے اسکو سنے کے لیے دُھرانے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لحاظ کیجئے сделал ہمارے خیال کیجئے ہماری بھی بات سنے ہیں تو یہ یہاں کیا کہتے تھے یہ جو غیر مسلم جو تھے اس کو کہہ راعینہ کر رہی تھے یعنی کہہ اور پھر راعینہ یا رائن کر رہی تھے جو کہ ایک گالی ہے تو اللہ تعالی نے کیا کہا کہ یہ لفظ کا استعمال کرنا ہی چھوڑ دو بلکہ کیا کہو ہماری طرف دیکھیں اور ہماری طرف سنیے ہمارے لحاظ کیجئے ہمیں سنیے راعینہ کہتے تھے راعینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ نظر کیجئے اور لیکن یہ کہتے تھے راعینہ تو اس کا مطلب ہے کہ جروہا راعینہ کا مطلب گالی تھا تو اللہ تعالی نے ان الفاظ کا استعمال ہی منع کر دیا جو کہ جس کو بگاڑا جا سکے وہ کہہ یہودیوں کو یا غیر مسلموں کو ڈانٹ پڑھانے کے بجائے بلکہ مسلمانوں کی اصلاح کر دی کہ وہ لفظ ہی بدر ڈالے وہ اس لفظ کا استعمال ہی نہ کریں اور یہ کہتے ولی الكافرینہ عذاب العلیم وہ کہہ کافروں کے لئے انکار کرنے والے کے لئے دردناف عذاب ہے نہ تو اہل کتاب کی کافروں نہ مشرقین چاہتے ہیں کہ تم پہ تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو ان کے اس حسد سے کیا ہوا اللہ تعالی جسے چاہے اپنے رہے میں خصوصیت سے اطاف فرمائے اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے یعنی کہ کیا ہے کافروں کو مشرقین کو مسلمانوں کی ترقی بھلائی اچھی نہیں لگ رہی تھے ان کا جنگیں جی جانا غزوات میں شریک ہونا مالک نیمت کا حاصل ہونا اور یہ قرآن وحی اللہ کا نازل ہونا نبی سحسن پر اہل کتاب کو کافروں کو مشرقین نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچے یہ کہہ لگتا ہے ان کا حسد نے چاہے وہ جتنا مرضی حسد کریں اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے خاص کر لیتا ہے اللہ بڑے فضل والا ہے جس آیت کو ہم منصوب کر دے یا بھلا دے اس سے بہتر یا اس سے جیسے لئے اور لے آئے تو کہتو نہیں جانتا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے تو یہاں بھی ذکر ہو رہا کہ کہہ لگتا ہے جو کہتے تھے اعتراض کرتے تھے کس بات کے اعتراض کرتے تھے کہ اگر یہ کلام اللہ ہی ہوتا تو اس کے ایک آیت آنے کے بعد اس کو منصوب کر کے دوسری آیات نہیں آتے لیکن اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں کس لئے یہ معاملہ کرتا ہوں کہ اس سے بہتر یا اس جیسے کوئی اور چیز لے آؤں اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے جب ایک انصان ہوتے ہیں ہم اپنے رکھیے کو مٹانے پر قادر ہیں تو وہ تو رب العالمین ہے علم تعلم ان اللہ لہو ملک سماوات والأردے و مالک من دونی اللہ میں ولی و لا نصیر کیا تو کہ علم لیکن زمین و آسمان کا مالک اللہ تعالی ہے بادشاعت اللہ تعالی کی ہے اور اللہ کی سما تمہاری کوئی ولی و مددگار نہیں ہے پھر کیا بات ہو رہی ہے کہ کیا تم اپنے رسولوں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام تو پوچھا گیا تھا سنو ایمان کو کفر سے بلدنے والے سیدھے راست بھٹک جاتا ہے یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ صحابہ اکرام کو تنبیہ کی جاریت کو کہا جا رہے روکا جا رہے کہ تم یہودیوں کی طرح کا معاملہ مت کرنے جس طرح انہیں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ اپنا پیغمبر کے ساتھ کیا معاملہ کیا کی طرح طرح کے الزامات غیر ضرور سے حوالات کیے اور اس غیر ضرور سے حوالات نے ان کو کہاں تک پہنچا دیا کفر تک پہنچا دیا اور وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے وَدَّا قَسِيرُمِنَ حَلِي الْكِتَابِ لَوْيُّرُدُّونَكُمِمْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ گُفَّارَا اور اہلِ کتاب کی اکثر لوگ باوجود حق پاسے ہونے کے باہر کہ ہو جانے کے محض حرست و بغض کی بنا پر تمہیں ابھی ایمان سے ہتا دینا چاہتے ہیں تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے یعنی کہ کیا ہے کہ اکثر ریت کیونسی اہلِ کتاب کی کیا چاہتی ہے کہ اگر یہ حق آ گیا ہے حسد کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ تمہیں ایمان سے ہتا دی یعنی وہ اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ تم اس حق کے اسے ہٹ جاؤ جو اقرام اے لائی ہے اس کو فالو خانا چھوڑ دو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان کے حسد ہے اس کے انہوں میں چھوڑ دو بلکہ کیا ہے جو تمہیں واضح حکم دے دی گئے اس پر عمل کرو یہ جو یہودی اسلام و نبی سلام کے حسد کر رہے ہیں مسلمانوں سے اناد دشمنی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ سبر و ضرگزر سے کام لو اور کہ اسلام پر عمل کرتے ہو جو تمہیں حکم دیا گئے ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تم نماز کے قائم کا خوف نمکات دیتے رہا کرو جو کچھ بھلائے تم اپنے لئے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پال ہوگے بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے آمار کو خوب دیکھ رہا ہے یعنی کیا بات کی جاری ہے کہ دوبارہ سے اوپر جو بات کی کہ ماف کر دو درگزر کر دو ان کے کہیں حسد اور انات کے مقابلے کسی سے کرو نمازوں سے کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرنے شرائط ارکان آدھا پر خیال رکھو زکاة دیتے رہا کرو اور جو کچھ بھلائے تم بھیجو گے وہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے غایہ نہیں کر رہا بلکہ کہ آگے کے لئے تمہارے لئے جمع کر رہے ہو تم اپنے آمار کو اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود پاؤں گے کہتے ہیں کہ جنت میں یہودوں نصارہ کے علاوہ سوا کوئی بھی نہیں جائے گا یہ صرف ان کی عارض ہوئے ہیں ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو یعنی یہ کیا کہتے تھے ان کا koncept یہ تھا کہ جنت میں صرف یہودی یا نصار یا عیسائی جائیں گے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہاری عارض ہوئے ہیں یہ تمہاری خواہشات ہیں ایسے حرگز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے کوئی حکم نہیں نازل کیا دلیل لے کیا ہو کوئی نوید نے تمہارے بات کی ہو اس حوال سے تو اسے پیش کرو جو بھی اپنے خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے بے شک اس کا رب پورا پورا بدلہ دے گا اس پر نہ نہ خوف ہوگا نہ غم نہ اداسی پھر یہ طرح کہتے ہیں کہ کیا ہے کیا کرو تم ان کا کیا مقابلہ کرنا ہے خلوص دل کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک چھانا ہے اس حوال کے اپنے آمار کا بدلہ رب سے طلب کرنا ہے اور جو ایسا کرتا ہے اس پر نہ کوئی خوف ہوگا کسی کا مستقبل کا نہ غم ہوگا ماضی کا نہ ہی ہوگا نہ ہم یادنوں نہ ہی وہ اداس ہوں گے یہودی کہتے ہیں نصرانی حق پر نہیں ہے نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں ہے بلکہ حالا کہ یہ تو سب اتورات کے پڑھتے ہیں اسی طرح ان جیسے بات علموں کو کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے پاس اس بات کے اختلاف کو فیصل کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر کیا بات کر رہے ہیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے یہ جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں اور عیسائیوں کے پاس حق نہیں ہیں وہ عیسائی کیا کہتے ہیں ہمارے پاس حق ہے اور یہودی حق پر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ہے تم دونوں حق پر ہوگئے تم کے اطورات پڑھنے والے ہوتے ہیں تم جان لیتے ہیں اس چیز کو تمہارے علم میں ہوتا ہے کہ کون حق میں ہیں لیکن اگر یہ چیز جو انہیں اختلاف کا سبب بنا دی تو اللہ تعالیٰ اس دین کے اختلاف کو تمہارے لئے قیامت کے دین ہی مٹائے گا اس کا فیصلہ کہتے ہیں قیامت کے دین ہی کیا جائے گا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کی ذکر کیے جانے کو روکے کیسے روکے اللہ کا ذکر مسجدوں سے روکنے سے کیا مراد ہے اس سے مراد دو رائے ہیں کہ ایک تو احسائی مراد ہے جنہیں بچے روم کے ساتھ ملکے بیت لوگ مقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا تھا اور دوسرا حافظ ابن کسیر اس سے اختلاف کرتے ہیں کہتے کہ مشرقین مکہ ہے اس سے مراد کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا یعنی خانہ کعبہ کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا تو یہ کیا کہ بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ ظالم ہیں اور ان سے بڑا ظالم کون ہو گئے جنہوں نے کہا بیت المقدسوں کو بھی عبادت کرنے سے روک دیا اور کہہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال کے بھی بھی خانہ کعبہ کو مسلمانوں کے عبادت کے لئے روک دیا گیا اور ان کی بربادی کی کوشش کریں یعنی کہ اللہ کا ذکر بھی نہ کریں اور ان مسجدوں میں ان کی بربادی کا سبب منہ ایسے لوگ خوف خاتے میں اسی جیسا ہو جانے چاہیے ان کے لئے دنیا میں عذاب اور رسوائی اور آخر میں بھی بڑا عذاب مسجدوں کو یہاں پر برباد کرنے سے کیا مراد ہے کہ ان کی عمالت کو نقصان دینے نہ یا کوئی ایسے کام وہاں پر سٹارٹ کر دینے کہے جس سے کہہ مسجد کا مقصد ہی ہاتم ہو جائے ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے اس میں جانے چاہیے یعنی کہہ مسجدوں میں جب جائیں تو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے جائیں اور کہہ ان کے لئے دنیا میں عذاب اور عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس طرح کا معاملہ خطر ہے مسجدوں میں دلی دنیا میں بھی اور آخر میں بھی کہے دوسوائی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خوشحادگی اور غصت والا وہ بڑے علم والا ہے یہاں بھی بات ہو رہی ہے کہ ہجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کی طرف روک کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو اس کا رنج تھا اس موقع پہ یہ آیت نازلی کی بات کہتے ہیں اس وقت نازلی جب بیت المقدس سے پھر خانہ خعبہ کی طرف رکھ کرنے کو کم ہوا تو کیا ہے کہ ان کو بڑا افسوس تھا اس چیز سے کیا ہے ہم لوگ کیوں خانہ خعبہ کی طرف رمو کر کے نماز نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جیدر بھی مو کرو کہ اللہ تعالیٰ کو وہاں پہ پاؤ گی تو ان یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے نہیں بلکہ وہ پاک ہے زمین و آسمان کی تمام مکرور اس کی ملکت ہے وہ ہر ایک کا فرما بردار ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ شریک مت تھیراؤ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ مت بناو کیوں؟ کیونکہ میں تو خود ان چیزوں کا تقلیح کرنے والا ہوں بڑی و سماواتی ولدی اذا قضا امران فَإنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَقُونُ وہ زمین و آسمان کے بتایہ پیدا کرنے والا ہے و جس کام کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَقُونُ کہتا ہے کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلُمُونَ لَوْ لَا يَقُلِّمُونَ اللَّهُ أَطَعُ تَعْتِينَ اسی طرح بھی علم لوگوں کو بھی خود اللہ تعالیٰ نے ہم سے باتیں کیوں نہیں کہتا ان لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم سے خود باتیں کیوں نہیں کہتا ہمارے پاس نشانی خود کیوں نہیں آتی ایسی بات ان کے اگلوں نے بھی کی تھی ان کے دل یقصہ ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مشرقین عرب نے بھی ہودیوں کی طرح مطالبہ کر دیا تھا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے براہ راست بکتگو کرنے چاہتے ہیں یا ہمیں کوئی بڑی نشانی دکھائی جائے تاکہ ہم مسلمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے پہلے جیسے کا اگلر یعنی پچھلوں کا جو ذکر کرے ان جیسے دلوں کو مت لے دلوں میں ایسی باتیں مت لے کیا ہو کہ تم بھی ایسے موجزات مانگنے لگ جاؤ اِنَّا اَرْسَلِلَّا قَبِ الْحَقِّ بَشِيرُ وَنَا زِيرَ وَلَا تُسْعَلُ وَنَا شَابِ الْحَجْرِيمُ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشحابری دینے والا اور درانے والا بنا کے بھیج دیا ہے اور جہنیوں میں کہ آپ کے بارے میں پستش نہیں ہوگی ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چاہیے جتنے بھی موجزات مانگ لیں نچانیاں مانگ لیں یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے وہ کیا ہے جو ایمان لے کے آئیں گے جو ایمان لاتے ہیں جو نبی سسم کو مانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں آپ خوشخبری دینے والے ہیں کس چیز کی جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں وہ ٹرانے والے ہیں کس سے جہنم سے ٹرانے والے ہیں یعنی یہاں پہ بات ہو رہی ہے آپ سے یہود و نصارہ ہرگز رازی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مصر کتابیں نہ بن جائیں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی دائیت یہ اصل ہدایت ہے اور آپ کے باوجود اپنے پاس علماء جانے کے پھر ان کے خواہشوں کے پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کہنا تو کوئی ولی ہوگا نہ ہی مددگار ہوگا یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی رازی نہیں ہوں گے کبھی بھی آپ ان کو رازی کرنے کے لئے جتنے ہی کوششیں کر لیں یہ آپ سے کبھی بھی رازی نہیں ہوں گے جب تک کیا ہے کہ آپ ان کے دین کو نہ مان لیں اور ان کا دین کیا ہے اسائی کے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا جائے جو یہودی کا کہتے ہیں ان کی طرح کی ریمانٹس ہے صورت کہتے ہیں کہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے کہ آپ پہ ایمان نہیں لے گی آنگے جب تک کیا ہے آپ ان کے تابع نہ ہو جائیں جنے ہم نے کتاب دی اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کتاب پہ بھی ایمان رکھتے ہو اس کے ساتھ جو کفر کرے وہ نقصان اٹھانے والا ہے یعنی یہاں پہ کیا بات ہے کہ اپنی کتاب کو پڑھو اور کسٹہ پڑھو حق کے ساتھ جیسے حق ہے کیسے پڑھنے کا کیسے حق ہے تلاوت تلاوت حق کرنے کا جس طرح یہ قرآن نازل ہوا اسی طریقے پہ اسی انداز میں اسی صفات ہو اسی حصول کے ساتھ قوائد کے ساتھ ادا کرنا ہے تلاوت کے لئے تلاوت کرنا ہے جو ایمان لے گا اس کے لئے حق ہے کہ وہ تلاوت کا حق ادا کرے اور جو کفر کرے گا تو وہ کہے نقصان اٹھانے والے ہیں یا بنی اسرائیل نسکرونی عمتی اللہ یا ناویکم انی فضلتن ولی العالمین یا حضرت یقوب میں نے جو تمہیں پہ نعمتیں نام کی تھی نجات کرو میں نے تمہیں تمام جہانوں پہ تضلیل دے رکھی تھی یہ کہہ بنی اسرائیل کے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد کر رہا ہے وہ کون سے خاص نعمت کا ذکر ہے نبوت کا رسالت کا جو ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا تمام جہانوں والوں پہ اس سارے پہ غمبر ان میں آئے ان کے لئے منو سلبا ہوتا تھا جو انہیں پیچھے پڑھ چکے ہیں ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں مقبول چکے ہوں وقت تو کوئی عملہ تجزی نفسوں اور نفسی شہیوں ولا یقبولو منہ عدلوں والا تنفہ ہو شفاعتوں والا میونسروں اس دن سے درو کی یعنی تم کیسے اس چیز کو دھتلا سکتے ہو تم نے اس دن جواب دینا ہے وہ دن کیسے ہے اس دن سے درو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچ جا سکے گا نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ اس کی کوئی شفاعت نفہ دے گی نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی اللہ تعالیٰ کس دن سے روز قیامت سے تران رہے ہیں کہ یہ ہے سب سے پہلے تو کہ کوئی جان کسی جان کو وہاں بھی کام نہیں آئے گی وہ نہ ہی کسی شخص سے فدیہ یعنی وہ زمین پھر مال دیکھے اپنی جان جہنم سے بچانا چاہے تب بھی اس کو فدیہ قبول نہیں ہوگا وہ نہ ہی کسی کسی سفارش کوئی فائدہ دے گی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو تو اللہ تعالیٰ جب تک مدد نہیں وہ کسی قسم کی وہاں پر مدد کیا جائیں گے جب ابراہیم علیہ السلام کس کے لئے آپ نے کئی باتوں سے ازمایا انہوں نے سب کو پورا کیا یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم کو ترہاں درہ کے ازمای شہدی گئیں تو کسی طرح کے ازمای شہدی گئیں کہ وہ کیا ہے ایک غیر مسلم محول میں پیدا ہوئے ان کے والد آزِ بدھ پرستی کا کام کرتے تھے بدھ پرست محول میں وہ پیدا ہوئے تو جب ان کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بولایا تو ان کی قوم نے کیا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا تو کہ آگ میں ڈال دیا تو جب بچ گئی تو انہوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا حجرت کرنے پر مجبور ہوا پھر اس کے بعد جب ان کو کہا اس کے بعد جب ان کو اولاد ہوئی تو ان کو کہا کہ اولاد کو کہا حضرت ابراہیم کو ان کے والدوں کو کہا صحرہ میں چھوڑ کے بیابان وادی میں چھوڑ کے جانے کا حکم آگیا انہوں نے وہ بھی کر دیا پھر کہا جب وہ بڑے ہوگئے اولاد جب بڑی ہوتی ہے بارہ تیر سال کی میں پہنچتی ہے پہنچتی تو کیا کیا حکم ہوگیا کہ کیا اس کو زبا کر دو یہ سب عزمائشی تھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سب عزمائشوں میں پورا ہوتے ہیں اللہ نے سمائے میں نے تمہیں لوگوں کا عمام بنا دوسر عرض کرنے لگے وہ میری اولاد کو فرمایا میرا بالدار سالموں کے لئے نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی عزمائشوں پر پورا ترنے کے ویسے اللہ تعالیٰ نے کیا فضیلت دی کہ ان کو امام بنا دیا امام بنا دیا وہ کہا کہ ان سے ایک امت یعنی پیچھے ایک امت کا ذکر تھا بہت سے لوگوں کا ذکر تھا وہ مل کے اللہ تعالیٰ کا کام نہیں کر سکے لیکن ایک شخص نے ایک واحد انسان نے مل کے پوری امت کا کام کر دیا وہ کہاں دعا مغتے ہیں کہ آپ کا یہ وعدہ میری اولاد کے لئے ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کہتے ہیں کہ میرا وعدہ ظالموں کے لئے نہیں ہے وَجْعَنَا بَيْتَ مَسَابَتَ لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَتَّقْدُ مِمَقَامِ ابراہیم ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لئے سواب و امن کی جگہ بنایا تم مقام ابراہیم کو جائے نماز ہو کرلو ہم نے ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ تم میں گھر کا تواف کرنے والوں اور رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک صاف رکھو گے پھر کیا ہے حکم کیا ہے کہ انہیں کہا ہے حضرت ابراہیم کو کعبہ تعمل کرنے کا حکم ہے انہیں کہا جاتے ہیں بانی اول یعنی بیت اللہ کی پہلے فرشتوں نے قائم کیا پھر اس کے بعد کہا ہے بیت اللہ کی دو خصوصیات کہتا ہے انہیں بیان کی کہ مسابت اللہ ناس یہ سواب کی جگہ ہے دوسرے مائنے یعنی بار بار لوٹ آنے کی جگہ ہے اور دوسرے کے یعنی جو آ چاہتے ہیں یہاں پہ اس کو بار بار شوک ہوتا ہے دوسرے کی ہے امن کی جگہ ہے یہاں پہ کوئی دشمن داخل نہیں ہو سکتا یہ جو خصوصیات ہیں یہاں باقی کی کہا ہے انسان ایک مرتبالہ کی گھر چلا جائے تو اس کو بار بار دل کرتا ہے تو گھر کی طرف لوٹنے کو اور پھر کہیں باعثی امن ہیں اتنے تنہا تنہا کے لوگ اتنے مولم مالک کے لوگ ایک دوسرے کی لینگویش تک نہیں چاہتے ہیں مگر کیا ایک پور امن سی جگہ ہے کہ کیا ہے یہاں پہ پرندے چین پرین پودے تک کیا ہے امن میں ہے کیوں چیز اسے باننے کی اجازت نہیں پھول توڑنے کی اجازت نہیں یہ سب کے امن ہوگا ہے سواب کو ظاہر کرتے ہیں اس جگہ کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ایبر وغیر تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا یا کہ برشندگو جو اللہ تعالیٰ پر وقیامت کی دن پر امان رکھنے والے ہو پھلو کی روزیاں دے اللہ تعالیٰ فہم ہے میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا پھر آپ کے ذاتے بے بس کر دوں گا یہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے یعنی حضرت ابراہیم جب اللہ تعالیٰ کے گھر تعمیل کرے تو کیا دعا مانگتے چلے جا رہے ہیں ساسا امن کی جگہ بنا دے اس کو وہ کیسی امن کی جگہ وہ کیا ہے وہاں پر ایک سہرہ تھا تو کیا ہے وہاں پر کوئی چیز اکتی نہیں تھی تو دعا کی گئے پھلو کے ذریعے ان کو روزی بخش دے تو یہ کیا ایک ناممکن سی بات لیکن انہوں نے دعا مانگی اور آس دیکھیں کہ کعبہ میں خرم میں اس جگہ میں مکہ میں کوئی چیز نہیں اکتی لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے امتقات تمام کائنات میں جو موجود ہیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں ابراہیم علیہ السلام قابض ملعہ دیا اور دیوارے اٹھاتے جاتے کہ ہم سے قبول فرما تو ہی سننے والا اور جانے والا ہے یہ اتنا بڑھا نیکی کا کام کر رہے ہیں مگر آجزی ہم بلنے اس لئے کے در یہ اس کے کہلتا ہے ہم سے قبول کر لینا اس لئے کی کو رب بن ابج اللہ مسلمان اللہ علیہ منزلیت امت مسلمات اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمابردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ ہمیں اپنی عبادتیں سکھا ہماری توبہ قبول فرما اور توبہ قبول کرنے والا اور اہم کرنے والا ہے پھر کیا دعا مانگ رہی ہے مزید کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرمابردار بنا اور اپنی اولاد دیکھئے یہ نیکی کام اولاد کو بھی شریک کر رہے ہیں کہ حضرت اسمائل نے بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے قابہ تعمل کرنے میں اور دعاوں میں بھی اولاد کے لئے مانگ رہی ہیں وہ کیا مانگ رہی ہیں کہ اطاعت گزار ہو آپ کی عبادت گزار ہو توبہ کرنے والی ہو اے ہمارے لب میں ان میں سے ایک رسول بھیجئے ان کے پاس تیری آیتیں پڑھیں انہیں کتاب پڑھ کے سنائے حکمت سکھائیں پاک کر دیں یقین ہے تم غلبہ وہ حکمت والا ہے صرف اپنی ہدایت پر لہنے دعا نہیں کی بلکہ کیا اپنی آنے والی نسلوں کے لئے ہدایت کی دعا کی اور کیا ایسے نبی مانگے جو کہ کتابیں پڑھے اللہ تعالیٰ کی آیات حکمت سکھائیں انہیں تسکیہ کریں یعنی ان کے اندر سے جو براہی ہیں نکال کے ان کے اندر اچھا ہی ہیں تو یہ دعا ہی تھی جس کے نتیجے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے اٹھائے گئے جن ابراہیم سے وہ بھی بے رقبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو ہم نے تو اس دنیا سے بھی برگزیدہ بنا دیا تھا اور آخرین میں بھی وہ نیکوکاروں میں ہوگا کہ حضرت ابراہیم کی گربانیوں کا صلاح کیا ملا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے انہیں دنیا میں بھی چن لیا تھا کسی چیز کے لیے چن لیا تھا اپنی دین کے لیے اپنی کام کے لیے اور آخرت میں بھی ان کو چن لیا کہا ہے تو خلیل اللہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو دوست اذ کالالہ رب اسلم کالالہ اسلم تلی رب العالمین یہ کس وجہ سے ہے کہ دنیا اور آخرت کے بھولائیں کہ جب بھی کبھی ان کے رب نے کہا فرمابردار ہو جائے تو انہیں لکھا میں نے رب العالمین کی فرمابرداری کی کالالہ اسلم کالالہ اسلم تلی رب العالمین تو کیا اتنے وین وائ ویر یہ سوالات نہیں کہ جو حکم آیا وہ کر کے دکھایا آج کے مسلمانوں کی طرح نہیں کہ ایک بھی حکم کیوں کیسے یہ حکم کی ہوا گیا اپنی کتاب میں اترازات کرنے والا نہیں یہ بھی کہا ہے جو اللہ کا حکم آیا مال لیا چھوڑ دیا کوئی کھائے پینے کا انتظام نہیں انہیں پتا ہے کہ کچھ نہیں ہے یہاں پہ لیکن چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے حکم پہ موصبیہ ابراہیم وابنی ویاقوب ویابنی ان اللہ استفالکم الدین فلا تم موتن اللہ وانتم مسلمون اس کی وسیعت ابراہیم علیہ السلام یاقوب اپنی اولاد کو کیجئے کہ ہمارے بچوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اس دین کو پسند فرمالی حبادات و مسلمان ہی مرنا کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا وسیعت کی انہوں نے وسیعت کی ابراہیم ویاقوب نے اپنے اولاد کو کیا وسیعت کی اللہ تعالیٰ کے دین کو اتنا پسند کر رہا تھا کہ دین کو وہ چن لیا گیا تمہارے لئے تو تم اپنے اس دین پر مرنا ہے ان کنتو شہدہ ازا حضر یاقوب الموت اس قاللی بری مات عبدو من مبارکارون عبدو الہا و الہا ابائکہ اور کیا حضر یاقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنے اولاد کو کہا کہ میرے بات تم کس کی عبادت کر رہے تو سب نے جواب نہیں کہ آپ کے معبود کیا کہ باوشداد ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام اور عساق علیہ السلام کے معبود کی جو معبود ایک ہے جو ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے تو حضر یاقوب کا جو بنی اسرائیل جو قوم تھی ان کے کہا جارے کہ انہوں نے اپنے والد کو دیکھئے کہ انہوں نے مرتے وقت تم لوگ سے کیا پوچھا تھا کوئی زمین نے دنیا کی معاملات نہیں پوچھتے بلکہ کیا کہا تھا کہ تم میرے مرنے کے بعد کیا کرو گے کس کی عبادت کرو گے ان کی آخرت کی فکر کرنا ان کے عبادت کی ان کے عقیدہ کی فکر کرنے ہے کہ ایسا نوکہ میرے جاننے کے بعد ان کے عقیدہ بگڑ جائے تو عقیدہ کے انہوں نے کیا جواب دی کہ ہم تو اللہ تعالی کے فرما بردار رہیں گے جس کے ہمارے عبا اجداد فرما بردار رہیں گے تل کا امت ادکت خد لہا ما خسر والاکم ما خسر تم اللہ تفعالون اممہ قانون یامرون الہر کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے یہ بنی اسرائیل کا جو قصہ بیان کیا ہے یہ ایک جماعت تھی تمہارے لیے انہوں نے جو عمل کے وہ ان کے لیے تھا تم سے ان کے بارے میں سوالات نہیں کیا جائیں گے کہ انہوں نے ایسر کے لیے اسی طرح ان سے تمہارے عمل کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا یہ کہتے کہ یہودوں نے سادہ بن جا تو ہدایت پاؤ گے تم کہو بلکہ صحیح راستے پر ملت ابراہیمی والے ہی ہیں اور ابراہیم خالص اللہ کے برستار اور مشرک تھے یہ کہہ دیتے کہ ہدایت کس کے پاس ہے یہودیوں نے میں ہدایت مل جائے یا نسغانی جو ہدایت کس کے پاس ہے ابراہیم کے طریقے میں ہدایت ہے یہ کیا ہے ان کو جو حکمات ساتھ وہ کیا کرتے تھے وہ کیا شرک سے پاک تھے اور شرک سے پاک تھے اے مسلمانوں تم سب کہو ہم پر اللہ تعالی پر امان لے اس چیز پر بھی جو ہم پانی طرف اتاری گئی اور اس چیز پر جو ابراہیم علیہ السلام کے اسحاق علیہ السلام اور ان کے اولاد پر اتاری گئی اور کچھ اللہ کے جانب سے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا گیا ہم ان میں سے کسی کے دمیان فرق نہیں کرتے ہیں ہم اللہ کے فرما بلدار ہیں یعنی اللہ تعالی کہہ رہے ہیں تمام انبیاء کو ماننا ضروری ہے امان لانا ضروری ہے ایک لاکھ چوبی سزا جو پرغمبر آئے ہم ان کو دل سے تسلیم کرتے ہیں اس کو ہم نبی مانتے ہیں ان کے اندر تفریق نہیں کرتے کسی کو زیادہ درجہ اور کسی کو کم درجہ نہیں دیتے بلکہ ایکولی ہم ان کو مانتے ہیں اگر تم وہ جیسے امان لائے تو ہدایت پائیں گے اگر مو موڑے تو وہ صحیح اختلاف میں ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان قریب آپ کی کفائیت کر گیا وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ تعالی کہتے ہیں کیونکہ کیا ان سے جو مو موڑے ہیں ان کے لئے کیا ہے جو آپ سے بغابت کر رہے ہیں آپ سے زید کر رہے ہیں اور امان نہیں لارے تو اللہ تعالی کہتے ہیں آپ کو ان کے مقابلے فَسَعِيَقْفِقَهُمُ اللَّهُ مِنِرَا کافی ہو جانا چاہیے وہ سن رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کے خلاف کیا بات کر رہے ہیں وہ علیم اور جانتہ بھی ہے کہ وہ کیا معاملہ کر رہے ہیں سِبْغَتَ اللَّهُ مِنْ اَحْتَوَ مِنَ اللَّهِ تِبْغَهَا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اللہ کا رنگ اختیار تو اللہ تعالی سے اچھا رنگ کس کا ہوگا ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں یعنی اللہ تعالی کی رنگ سے کیا مراد ہے کہ جب قرآن پڑھو جب حدایت کا رستہ چن لو تو تمہارے عمل میں تمہارے سوچ میں تمہارے عقیدے میں تمہارے اخلاق میں تمہارے عبادات میں تمہارے معاملات میں اللہ کا رنگ رہنا چاہیے یعنی جب تم دین کی طرف آ جاؤ جب تم اللہ تعالی کو مان لو ملنے سے عبراہیم علیہ السلام کے دین کو مان لو تو چلنے لگ جاؤ وہ کیا کیا کرنا ہے پھر تمہارے اندر کیسی چینجز آ جانی چاہیے کہ تمہیں دیکھنے والے ہی کہیں دیکھ کے ہی کہہ دیں کہ یہ اللہ تعالی کا بندہ ہے سبغت اللہ اللہ تعالی کا رنگ ہے اختیار کیا ہوا بندہ ہے یہ معاملات ہے اخلاق ہے عبادات ہے ہر معاملے میں کہیں اللہ تعالی آ گئے ہیں یعنی کون سا رنگ فطرت پر دین اسلام کریں کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کے ماں پاپ اس کو یہودیوں نسرانی بناتے ہیں کہہ دیجئے تم اللہ کے بارے میں ہم سے جگڑا کرتے ہیں تمہارا بھی رب ہے تمہارے عمال ہیں ہمارے لئے ہمارے لئے عمال ہیں ہم کے خالص اسی کے لئے ہیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جو کہتے ہو جگڑتے ہو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم خالص ہم مخلص لوگ ہیں تم سچے نہیں ہو تو لیتاں کہتے ہیں کہ تم جگڑا کیوں کرے جو تمہارا رب ہے وہ ہی ہمارا رب ہے مسئلہ حد اور جو تم عمل کر رہے ہو جو تم معاملات کر رہے ہو تم نے ان کا جواب دے ہونے ہیں اور جو ہم عمل کر رہے ہیں ان کا جواب دے ہم نہیں ہونے ہیں ہم تو اسی کے لئے خالص ہے جس کے لئے ہمیں مال لے کے آئیں کہ تم کہتے ہو کہ تم کہتے ہو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے اللہ تمہیں کاموں سے غافل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ نبی جو میں نے بھیجے پرغمبر یہودی تھے یا نسانی اللہ تعالیٰ کے پاس تھے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے تھے جو اس نے ان کی شہادت چھپائی ان کے پیغامر ہونے کو چھپائی ہے تو کہ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں کاموں سے قابل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ کیا ہے تم ان کے حوالے سے جواب دے نہیں ہو جو یہ امت تھی یہ قصہ تھا کہ جو لڑتے چھگڑتے تھے کہ یہ یہودی حق بھی ہیں اور عیسائی حق بھی ہیں تو یہ معاملہ کیا ہے روزہ قیامت حال ہوگا انہوں نے جو کیا وہ اپنے لئے لے جا چکے ہو جو تم کروگے وہ اپنے پاس پاؤگی سَيَقُلُ اسُفَاهُمِنَ النَّاسِ امَوَ اللَّهُ عَنْقِبْلَاتِهُمُ اللَّذِي قَانُوْ عَلَيْهَا انکریم نادان لوگ پہیں گے جس قبلے پہ یہ تھے ان سے کچھ چیز نے ہٹا دیا آپ کہہ دیجئے کہ مشہور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے یہاں پہ ذکر ہے اس واقعے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حضرت کر کے مدینہ میں آئے تقریبا سولہ ستارہ مہینے تک بیعت المقدس کی طرف روح کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن آس حسن کے دل میں خواہی سے کہاں نقابہ کی طرف روح کر کے نماز پڑھیں چاہیں تو آس حسن دعا بھی فرماتے تھے اور بار بار سمان کی طرف نظر بھی اٹھا دیتے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ نے بلا آخر تحفیل قبلہ کا حکم دے دیا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا جس پہ یہودیوں اور منافقی نے شور مچا دیا کہ کیا یہ کیسے حکم ہے یہ کیسے دینے جن کا قبلہ تبدیل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کہتے ہیں روح پھیل لیا ہے بیعت المقدس سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ تحفیل قبلہ کا حکم جو آئے تھا اصر کے وقت آئے تھا اصر کی نماز کے دوران خواہ نقابہ کی طرف روح مور دیا گیا تھا وَقِذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ اُمَّتَ مَوَسَطَ لِي تَقُونُ شُهْدَى عَلَى النَّاسِ وَيُقُونَ الرَّسُّلُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَا هَمْ جس طرح تمہیں عادل امت بنائیں گے تاکہ تو لوگوں پر گواہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں یعنی کیسے امت بنایا ہے میں نے امت محمد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی ان کی امت آگے سے کیا ہے اس فضل کی حق دار ٹھہری تو کیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب تم کیا کرو تمہیں میں نے ایسی امت بنائے جو بہتر ہوگی افضل ہوگی باقی امتوں سے تو وہ کہے رسول تم پر اور تم ان پر گواہ ہوگے کہ جب اللہ تعالیٰ پر گمبر اسے قیامت والی دن پوچھے گئے تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچائے وہ اس بات میں جواب دیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تمہارا کوئی گواہ ہے وہ کہیں گے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی امت ہے چنانچہ یہ امت گواہ ہی دے گی تو ہم گواہ ہوں گے پچھلی امتوں پر کہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک پیغام پہنچائے اس میں دو پرانے پچھلے پیغاملوں کی بات ہوئی تھی کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تو اس علم کی بنا پر یہ امت گواہ ہی دے گی وہاں پہ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو مطبیر قبلے کا حکم ہے یہ کیسی لیے نازل ہوئی کہ دھمتان لے گیتا نسول کا سامدار کون ہے وہ جو اپنے ایڑیو کے پھل پڑھ جاتا ہے وہ یہ مشکل کام ہے مگر جنہ اللہ تعالیٰ دے ان پر کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہارے ارمان کو ضائع نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ بے شکل لوگ کے ساتھ مہربانی کرنے والا ہے یہاں بھی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جانتے ہیں کہ کس نے حجتیں پیش کی ہو گیا کس نے کہا اس چیز کو مان لیا اسی نماز کے دوران مو پھیر گیا تو یہ وہ چیز ہے جس پر کہا اللہ تعالیٰ نے ان کے آسمائش کی تھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب ان کے دلوں میں سوال آیا کہ ایسا نوکی جو ہم نے پیچھلی نمازیں پڑھیں وہ ہماری سائی ضائع ہوگی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم آپ کے چیزے کو بار بار آسمائن کتاب ہوتے دیکھ رہے ہیں اب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے آپ اپنا مو مسجد حرام کتاب پھیر لیں آپ جہاں کہیں اپنے مو اس طرف پھیریں گے اہلی کتاب کو اس بات کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھرک ہونے کا قدع علم ہے اللہ تعالیٰ نماز سے قافل نہیں جو یہ کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میں نے معاملہ کیوں کیا کہ قبلہ کیوں تحبیل کیا کہ میں کہے جان لو بار بار جو چہرہ اٹھا رہے تھے آسمائن کتاب کہ آپ کی دعا قبول ہو آپ کے دل خوش ہو جائے اس میں نشانی تھی کتابوں میں کہ آخری نبی کا قبلہ کے خانہ کعبہ ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ حکم آ گیا تو انہی لوگوں نے آرے کتاب میں سے لوگوں نے جانتے تھے کہ یہ برحق ہے لیکن انہوں نے اپنے امار کی وجہ سے اس کا اپنی زد کی وجہ سے اس چیز کو نہ مانا اگر چاہے اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دے لیکن وہ آپ کی قبلے کی پیاروی نہیں کریں گے نہ آپ کی قبلے کے ماننے والے ہیں نہ یہ آپس میں دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں اور اگر آپ باوجید اس کے آپ کے پاس علمات چکا پھر بین کی خواہشوں کے پیچھے لگ گئے تو بلی یقین آپ بھی اس عالموں میں سے ہو جائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کو دورات پڑھنے والے کو ان چیزوں کا علم تھا کہ کیا ہے آخری نبی کا قبلہ کیا ہوگا اب یہ جو آ گیا ہے حکم تو کیا ہے یہ باپ کی قبلے کی پیاروی نہیں کریں گے یعنی آپ کو نہیں مانیں گے آپ پہ ترہ ترہ کی ترہ ازاد کریں گے یہ کون سا نبی ہے جو کہ قبلے ہی بدل رہا ہے تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مانے یا نہ مانے اب آپ نے ان کو خوش کرنے کے لئے اپنی قبلے کو بدلنا نہیں ہے اگر آپ ان کے خوشوں کے پیچھے لگ گئے تو کیا ظالموں میں سو جائیں گے وہ یہ کسی کہا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے اللہ تعالیٰ آتے انہم کتاب یعرفون اقما یعرفون آبنا اہم انہا فریق منہم نا یفرون الحق وہم یعلمون اجنے ہم نے کیلئی کتاب اسے ایسے پہچانتے جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے ان کی ایک جماعت حق کو پہچانتے پھر چھپاتی ہیں یہ یہودی یہ ترات پڑھنے والے جانتے تھے کہ ان کی کتابوں میں اس چیز کا ذکر ہے کہ آخری نبی آئے گا ختمہ علی نبوت ہوگی اس کی وہ ایسے شہر میں ایسے جگہ پہ آئے گا مدینہ کا ذکر تھا یہ سب جانتے تھے ان میں سے ایک گروہ ہے جو ایسے جانتے ہیں آپ کو اتنے حد تک پہچانتے ہیں جیسے کوئی انسان اپنے بچوں کو پہچانتا ہے اتنے حجومے بھی انسان اپنے بچوں کو پہچانتا ہے تو وہ بھی یہودی بھی ایک چیز پہچانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے مگر انہوں نے اس چیز کو چھپا دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمہاری رب کی طرف سے سلسل حق ہے خبردار آپ شکرنے والوں میں سے نہ ہو جانے ہر شخص کو ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے تم نیکی کوئی طرف دور ہو جا کہیں بھی تم ہو گئے اللہ تمہیں لے آئے گا اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ کہیں ہر ایک کسی ایک چیز کی طرف متوجہ ہے ہر ایک کہ کوئی کہیں قبلہ ہے جس کی مطابق ہوسائی زندگی گزارتا ہے تو کیا اپنا طریقہ کیا رکھو پس طبیق الخریرات نیکیوں میں بڑھ جانے والا طریقہ رکھو آگے بڑھو نیکی کے طرف دور لگاؤ کس طرح کی نیکیاں دونوں طرح کی دین کی کام کے معاملے میں بھی نیکیاں اور گئے دنیاوی معاملات میں جہاں نیکی کا موقع ملے نیکی کر جانا ہے ایک حدیز کا محبوب ہے کہ کانٹا اتھار دینا بچھائی جانا اور ہٹا دینا راستے سے بھی ایک صدقار کاؤنٹ ہوتا ہے تو یہ چیز کیا ہے نیکیوں کے طرف دور لگانا ہم یہ چیز معمولی لیتے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیکی کہہ رہے ہیں جب نیکیوں کے طرف دور جب ہم نیکیوں کو پہچانیں گے کہ یہ کام نیکی ہے وَمِنْ حَيْسُ خَلِسْتَ فَوَلِّ وَجْحَكَ شَتْرِ الْمَسْجِدِ اَرْحَامَ وَإِنَّهُ لَا الْحَقُ بِرَبِّكَ فَالْأَمَمَ اللَّهُ بِغَافِلِ اَمَّا تَعْمُونَ آپ جہاں سے نکلیں گے اپنے مو نماز کے لئے مسجد احرام کی طرف کر لیا کریں اور یہی کا حق ہے آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ تم کر رہے اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے وَمِنْ حَيْسُ خَلِسْتَ فَوَلِّ وَجْحَكَ شَتْرِ الْمَسْجِدِ اَرْحَامَ وَحَيْسُ مَا خُلْتَ فَوَلُّ وَجْحَكَ شَتْرِ الْمَسْجِدِ اَرْحَامَ اور جہاں سے آپ نکلیں اپنا مو مسجد احرام کی طرف پھیلنے جہاں گئی تم ہو اپنے چہرے اس کی طرف کیا کرو تاکہ لوگوں کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائیں یہ کیا ہے اہلِ کتاب یہ نہ کہہ سکیں گے آپ ان کا قبلہ خانِ کعبہ ہے اور یہ نماز بیت المقدس کتاب پڑھتے تھے تو کہہ کہا جا رہے ہیں کہ اب کیا ہے مجھد احرام کتاب پھیل رہا ہے تو اب اسی کتاب پھیلے رکھو سوائے لوگوں جنہوں نے ان پر ظلم کیا تم ان سے درو مجھ سے بھی درو تاکہ کیا ہے اپنی نمت کو تم پر پورا کر دو اس لئے کہ تم راہ راست پانچو اللہ ترکیتے ہیں اہلِ کتاب کیا تم لوگوں کی باتوں سے مروپ مت ہو جاؤ رضو نہ کر لو یا رستہ مت مرن لو ان سے مت ڈرو بلکہ کہہ مجھ سے ڈرو میں تم پر اپنی نمت کو تمام کر دوں گا جس طرح ہم نے تمہیں رسول بھیجا ہماری آیتیں تمہیں سامنے تلاوت کرتا ہے تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب حکمت اور چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم میں علم ہو یہ کیا ہے کہ ایسا رسول بھیجا ہے ایسا پیغام کنچانے والے بھیجا ہے جو کیا کرتا ہے ہماری آیات یعنی اللہ تعالی کی آیات قرآن قرآن میں الہی سناتا ہے اور تمہیں کیا کرتا ہے پاک کرتا ہے تسکیہ کرتا ہے تسکیہ کیا ہے اس تلاوت کرنے کے بعد جو اللہ تعالی کی حکامات ہیں اس کے تمہارے اندر ڈالتا ہے وہ کیا کہتا ہے جو تمہارے اندر پرائی ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور تمہیں کیاہ کتاب تاریم دیتا ہے ہکمت سکھاتا ہے تو قرآن کے پڑھنے کتاب کے پڑھنے کا مقصد کیا بتایا جا رہا ہے تلاوت کرنا حکمت سیکھنا اور تسکیہ کرنا تو ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہم اس کتاب سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم صرف تلاوت کرنے والوں میں شامل ہے یا حکمت اور تسکیہ بھی کر رہے ہیں ہمتا فسکرون نیاز کو مشکولی لیوارہ تخبرون اس لیے کہ تم میرے ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم پہ جب دن امتیں میں نے تمام کی ہیں یہ لا ملائی تم پہ نازل کیا تو کہہ اس کی کفرانے نعمت مت کرو نعمت کا انکان مت کرو ذکر کا وقت کرو یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرو اس کی تصویح کرو اس کی تحلیل کرو اس کی تقبیر کرو تو کہہ تصویح کیا اللہ تعالیٰ کے پاک کی بیان کرنا تحلیل کیا اللہ تعالیٰ کو لا علیہ اللہ تقبیر کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کو بلندی بھی آن کر اللہ اکبر جیس طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے رہو ناشکری نہ کرو ناشکری کیوں کہا گیا ناشکری کہیں تو کفر ہیں یا ایو اللہ نامن استعین و سبری و السلام ان اللہ معافظ سابرین او ایمان والے صبر و نماز کے ساتھ دریئے سے مدد چاہو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں انسان کے پاس دو حالتی یا تو وہ ارام میں ہوتا ہے یا تکلیف میں نعمت مل جائے ارام مل جائے تو کیا شکر کریں اگر تکلیف آجائے تو کیا اس پر کیا کریں صبر کریں تکلیف پہنچے تو صبر کریں تو ان دو دو معاملات میں حدیث میں ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیبے سے خوشی پہنچتی تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف پہنچتی تو صبر کرتا ہے دونوں ہی حالتیں اس کے لئے خیر کا باعث ہیں تو کیا ہے جب بھی کوئی مشکل آجائے تو دو حل بتائیں گے صبر روک دینا صبر کسی کہتے ہیں روک جانا نیگٹیف ریاکشن سے روک جانا اور صلاح اور نماز سے مدد چاہنا اللہ تعالیٰ کے راہ میں شہیدوں کو مردہ مت کہو اور وہ زندہ ہے لیکن تم نہیں سمجھتے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راہ پہ نکلے انہوں نے اس دین کے لئے قربانیاں دیں یہاں تک کہ اپنی جان قربان کر دی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ کہیں زندہ ہیں لیکن تمہیں شغل نہیں ہیں ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری عزمائش ضرور کریں گے دشمن کے در سے بھوک پیان سے مارو جان سے پھولوں کی کمی سے اور ان صبر کرنے والوں کو خوش خبری دیجئے یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم کس طریقے سے عزمائیں گے یہ جو صبر کی پیشے بات ہوگی کہ آگے بات ہوگی کہ آزمائشیں کیسے آئیں گی دشمن کا ڈر ہوگا کبھی کبھی بھوک کا ڈر ہوگا کبھی مال جنہ جانے کا خوف ہوگا کبھی جان چلی جائے گی کسی کے اپنی پیارے کی پھلوں کی کمی ہوگی رس کی کمی ہوگی تو انہوں نے کہتا ہے ان سب چیزوں پر کرنے والے کیا خوش خبری ہیں یہ پانچ جو ہے انہیں خمسا مسائب خمسا کہا جاتا ہے تو مسائب خمسا یعنی مسئبتیں ہیں پانچ جن کے ذریعے ہر انسان کو ازمائے جاتا ہے کوئی کسی ازمائش سے ازمائش سے ازمائش جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے پر یہ خوش خبریاں ہیں اللہ تعالیٰ صحابت مسئبتیں پانچو انہا لیلہ وینہا لیلہ جنہا لیلہ اللہ تعالیٰ پہ کہتے ہیں مسلمان کی دکیہ کہ جب بھی کوئی مسئبت آئے تو کہے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اسی کے طرف ہمیں لوٹنا ہے یہ دنیا کے عارضی نقصانات ہیں اللہ تعالیٰ علیہ السلام ربیم و رحمت مولائی خمال محتدون ان پہ رب کی نمازش اور رحمتیں ہوں یہی لوگ ہدایت کی آفتہ ہیں یہ کیا ہے جو کسی مسئبت پہ آنے کے لیے آ جانے پہ اللہ تعالیٰ کی رجوع کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کے لیے ہی رحمتیں اور نمازش کریں گے اور یہی لوگ ہدایت پر ہوں گے اِنَّا صفا مروع من شاعر اللہ من حج جل بیت آوے تامرہ غلاج نحالی تواف صفا مروع اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس کے لیے بیت اللہ کا حج عمرہ کرنے والے پہ ان کا تواف کر لینے میں کوئی حج ہر رج نہیں ہے کوئی گزا نہیں ہے اپنی خوشی سے بھلائی سے کرنے والے اللہ کا ردان ہے انہیں خوب جاننے والا ہے صفا مروع اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا گیا ہے یہ کہا جو صفا مروع کے ہم چکر لگاتے ہیں تو یہ اس میں کیا نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اس چیز کو کیسے رکھ دیا نشانی کی طور پہ جو کسی نے قربانی کی تھی وہ کس کی قربانی ہے یہ شاعر صفا مروع حضرت اسماعیل کی والدہ کی مانسی حج کا رکن بنا دی اس لغانی حج ادا ہی ہوتے ہیں پھر آتا ہے تو جو بھلائی کرے جو اس میکی کی کام کرے کہ اس کو قدرت نہیں کرتا ہے اِنَّا لَذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْحُدَى مِنْ بَعْدِ مَا يَنْبَيِّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُلَائِقَ يَلْعَنَهُ مَاللَّهُ وَالْيَلْعَنَهُ مِاللَّائِنُونَ یہ لوگ جو مائی تاریخ دلیل و ہدایت کو چھپاتے باوجود اس کے کہ ہم نے ان پر کتاب نازل کے لوگوں کے لئے بیان کر چکے ہیں لوگوں پر اللہ کی تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہیں یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی نے جو بات کتاب نازل کر دی ہیں انہیں جبان ہیں بہت بڑا جرم ہیں یعنی کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا ہے اللہ تعالی نے اس کتاب میں کیا فرمایا تو آپ کے پاس کوئی بات کچھ نہیں آئی ہو کیا ہم ٹالمٹرول کر دے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے جس سے کوئی ایک بات ایسی بات پوچھے گی جس کو اس کا علم تھا اور اس نے اسے چھپا لیا تو قیامت کے دن وہ آکے لگا اس کے موہ میں ڈال دی جائے گی تو اس بات سے کہہ ہمیں کیا پتا ہونے چاہیے کہ ہم سے کوئی حق بات پوچھے تو ہمیں جو صاف بات حق بات ہے ہمیں وہ بتا دینی چاہیے انہیں کہا ہے انجام بڑا سخت ہے ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے تو کون سمرا چیز نفر دے سکتے ہیں مگر وہ لوگ سے توبہ کر لے اصلاح کر لے او بیاد کر دے تو ان کے لئے توبہ قبول کرتا ہے توبہ قبول کرنے والا اور احمد فرمانے والا ہے یعنی کہ اگر ہم یہ معاملہ کرتے آئے ہیں لیکن اب کہ ہم توبہ کرتے ہیں ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں اپنی آپ کو کچھے انسان مناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لگتے میں توبہ قبول کرنے مالوں لیکن ایک رو جس نے اپنے آپ کو نہیں بدلنا وہ کفر پہ ہی مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لانت کو پائیں گے اور جس میں کیا ایسا عذاب ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رینگیں ان سے عذاب حلقہ نہ کیا جائے گے نہ ہی نہ بھی گری جائے گی تم سب کا مبود ایک ہی ہے اس کے سب کا کوئی مبود برہت نہیں وہ بہت اہم کرنے والا بڑا مہربان ہے اسمان و زمین کی پدائی سلال دن کا حیر پہ کشتیوں کو لوگوں کا نفع دینے والے چیزوں کے لیے سمندروں میں چلنا اسمان سے پانی کا اترنا موزہ زمین کو زندہ کرنا ان میں ہر قسم کے جانبوں کو پھیلانا ہوا کا روح بدلنا بادل کا آنا اسمان و زمین کا دمیان مستخرخننا ان اقل مندروں کے لیے قدرت اللہ کی بڑی نشانیاں موجود ہیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش کسی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں رات دن کے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کشتیوں کو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ایک سوری تو دوب جاتی ہے سمندر میں لیکن یہ تھی نہیں بھاری کشتی جا رہی ہے لوگوں کا سمان لے رہی ہے لوگوں کو فائدہ دے رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرم ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اقل مندروں کے لیے اس میں قدرت الالہی میں اگر وہ اس نیچر پر اس کائنات پر غور پکر کریں تو بہت بڑی نشانیاں ہیں وہ قدرت الالہی کی نشانے کو پہشان جائیں وہ ایک اللہ کو مان جائیں اور بعض لوگ ایسے بھی یہ جو اللہ کی شریک اوروں کو بٹھرا کے ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے محبت اللہ سے کرنی چاہیے ہونی چاہیے یہ کیا ہے یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ کیا ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے شریک ایسے ٹھراتے ہیں یا کچھ لوگوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جو کہ اللہ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں یعنی اپنی جس طرح کہ غیر اللہ کو پکارنا پیروں فقیروں سجد گردی نشینوں کو پکارنا مل جاو ماوہ قابلی حاجت کسی اور کا بنا رہینا اپنی محبت کا مرکز کسی اور کو وہاں بنا رہینا تحید کے حکم سے ہٹ جانا تو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چیز کے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کہ اگر کسی اور اس طرح کا معبود منا رہ باٹھے تو یار اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے اتنی محبت کی کن بیٹھے تو کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے ہونے چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی محبت سوائے ایمان والوں کو اللہ کی محبت ایک طرف اللہ حکم اور ایک طرف دنیا ہوں تو ہم کسی چیز چوز کرتے ہیں ایک طرف حلال چیز ہے حلال راستے ہیں کہ ہماری کے ایک طرف حرام ہیں حرام میں کسرت ہے حلال میں کمی ہے تو ہم اپنے خواہشات کو قربانی دے گے اپنی محبت کی مالگی و محبت کی قربانی دے گے کس راستے کو چنتے ہیں اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے کاش کے مشریف لوگ جانتے ہیں جبکہ اللہ کی اذاب کو دیکھ کر جان لیں گے اور تمام طاقت اللہ کو ہے اللہ تعالی سخت اذاب دینے والا ہے وہ ہرگز شرط نہیں کرتے اس طبر اللہ اللہ علیہ وسلم ہے تو بھی ہو میں اللہ علیہ وسلم ہے طبعہ ورہ اذاب 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 اس وقت پیشوہ لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اذاب کو پیانکوں سے دیکھ رہے گے وہ قل راستے پل سارے رشتے توڑا نہیں یعنی کہ آج جن کو تم اللہ کو چھو کے پیشوہ بنائے بیٹھے ہو جن کے تم پرمابرداری کر رہے ہو جب کیا اذاب کو دیکھیں گے تو کہ تمام چیزوں کو بھول جائیں گے تمہارے کی طرف نظر بھی نہیں کریں گے تمہارے جو ساتھ جو رشتے بنا کے بیٹھے ہیں وہ ختم کر بیٹھیں گے وقال اللہ تابع رو انہ تابع رو اور تابع رو لوگ کہنے لگیں گے کاش ہمیں دنیا کی طرف دوبارے جائیں تو ہمیں ایسے بزار ہو جیسے ہم سے بزار ہیں اسی طرح ان کے عمال دکھائیں گے ان کو حسرت تلانے کے لیے ہرگی جہنم سے نہ نکالے جائیں گے اللہ تعالیٰ کہیں لوزر قیامت کی سب سے بڑی حسرت کو بیانت کر رہے ہیں کہ کیا حسرت ہوگی کہ آج ہمیں جن لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں جن کو معبود بنایا ہے جن کو اپنے دنیا بنایا ہے جن کو اپنے محبتوں کا محبر بنایا ہے تو کیا ہے وہی لوگ ان سے دنیا آخرت کے ٹائم پر مو موڑ جائیں گے وہ کیسے مو موڑ رہے ہیں کہ بزار ہوں گے کہ کہیں گے کہ ہاں نہیں نہیں ان کے پاس یہ مدد لینے جائیں گے کہ ہمارے آج کی مشکل میں کوئی مدد کریں تو کیا ہے کہیں گے کاش یہ جس طرح ہمارے سے بزاری دکھا رہے ہیں ہمیں دنیا میں اللہ تعالی واپس بھیجے تو ہم ان سے ایسی بزاری دکھائیں یہ حسرت ہے کہ ان کے حنم سے کبھی بھی یہ نکلیں گے یا ایہو ناسکولو ممعفی الارضی محلی الانتی بابالہ تن تبیو خطو بے شیائطان لوگوں تمہین میں جتنی بھی حلال چیزیں پاکیزہ چیزیں نکھاؤ ہو بھی ہو شیطانی راہ پر نہ چلو کہ دنیا میں تمہیں ہو حلال کھانے کی اجازت ہے پاکیزہ کھانے کی اجازت ہے مرکہ آئے شیطانی راستے پر چلنے کی اجازت نہیں ہے کہ ایسی راستے اختیار مرد کردھو جو حلال کو حرام کردھے تو یہی معاملہ نہیں کرنا شیطان کی راہ پر نہیں چلنا کیونکہ لہتا ہے کہ کہ وہ تمہارا دشمن ہے ہم دنیا میں تو خلی کو معمولی معمولی مادروں کو برائی کا حکم نہ ہو دیتا ہے اور بہیائی بہیائی کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے کہ شیطان کے پہلے جب کریں گے تو وہ برائی کا غلط کاموں کا بھی حکم دے گا حلال سے حرام کی طرف لے جائے گا اور بہیائی کا بھی حکم دے گا دو بڑی انشاءالیاں جو ہیں بتائی جارے کی کہ شیطان بہکانے کی دو راستے کون سے اور ان میں سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تاریخ ہوئی کتاب کتابی داری کرو تو جواب دیتے کہ ہم تو اسی طریقے کی پیدی کریں گے جس میں ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ان کے باپ دادا بے کل وہ گمراہ رہ گئے بے شک ان کے باپ دادا کم اقل رہ گئے یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے کہے جب ان کے کتاب ہیں تاری ان کو کہا جاتا کہ اس کتاب کھولو کرو اس مقتincل جو اهمات ہیں ان کے باتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم تو کیا ہے اپنے باپ دادا کو پامنے کے ہم اپنے باپ دادا کی طریقے پر چلیں گے کیا ہمارے باپ دادا کھلتے ہیں تو přیورد سے کہتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں تمہارے باپ دادا کھلتے ہیں یہ تمہارے حق پر ہونے کی دلین نہیں ہے کہ تمہارے باپ باپ دادا جو کرتے آئے تو وہ ہی کرو ہو سکتا ہے ان تک حق نہ پہنچا اور انہوں نے اس کو غروف اکر نہ کیا کہ حق کیا ہے ماما صلی اللہ علیہ وسلم کفر کا مصالی اللہ علیہ وسلم کفاش ہوں سارے جانوں کی طرح سے جو اپنے چوروائے کی طرح کی صرف پکارے آواز ہی کو سنتے ہیں سمجھتے نہیں بہرے ہوں گے اندھے اور انہیں اکل نہیں ہیں یا ایو اللہ علیہ وسلم نامنے قولو من طیباتی ما رزق اللہ علیہ وسلم اہل اہل اہمان مالے جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہم نے کھاؤ اور بھی ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم خواست اسی کے عبادت کرتے ہو تو اہل اہمان کو کم دیا جاتا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ حلال چیزیں کھاؤ اس کا شکر ادا کرو حلال اور پاکیزہ طیب اور پاک ٹھیک ہے حرام کردشیہ کی طرف مت جاؤ سور کی گوشت کی طرف مت جاؤ ایسے گوشت کی طرف ایسے متوں کی طرف جو چیزیں تم ان سے منصوب کرتے ہیں ان کا نام لے کے مت کھاؤ حلال کو حلال رہنے دو اگر شکر ادا کرو اسی کے لئے بات کرو انما حرمہ علیکم بمیتتا وعدمہ لحمل خنزیر اما اہلو بھی لغیر اللہ تم مردد بھاوا خوندہ سور کا گوشت اور ہر چیز جس پر اللہ تعالیٰ کا نام پکارا کیا ہو جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو پھر وہ مجبور ہو جائیں کہ وہ حد سے زیادہ بڑھنے والے عوضیاتی کرنے والے نہ ہو ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں ہاں حرام کیا ہے کس ٹرین پر کیا ہے اجازت دی گئی ہے کہ جب آپ کو جان کا مسئلہ ہو اس وقت کیا ہے آپ کو جان جانے ایک زور پوری کرنے کو نہ کھائیں اپنے خواہش پوری کرنے کو نہ کھائیں اِنَّا لَذِينَ يَخْتُونَ مَانَ صَلَّ اللَّهُ مِنَّا الْكِتَابِ وَيَشْتُونَ نَبِيهِ سَمَنَا الْقَلِيلَ اُلَا اِكَمَا يَخْتُونَ فِي نِبُدُونِ اِلَّا الْنَّا بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی تاریخ کتاب چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تاریخ کتاب ہے جو تمہیں چھپا رہے ہو یہ یہودیوں کے علماء کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ حق بات کو چھپا لیا جاتے تھے اس کو پھر غلط فتقوں کی صورت میں بیچ رہتے تھے جو ایسا معاملہ کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا وہ انہیں پاک نہیں کرے گا انہیں رض ناخذ آپ دے گا تو یہ یہودیوں کو بات کرتے ہوئے ہمیں بھی یاد کرنا جاتا ہے کہ ہمیں بھی ایسا عمل کرنے سے بچنا ہے کہ کہہ قرآن کی جو بات ہی ہیں کو واضح کھوڑ کے بیان کر دینا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جان لوں گا کہ تم کے اب یہ جو تم نے کام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اساً معاملہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب وہ آپ کو چھپایا ہے وہ اس کو بیش ڈالنے کا کام خرید و فروغ کا ذریعہ بنانی ہے اللہ تعالیٰ کہا ہے تمہیں عذاب دے گا اللہ تعالیٰ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے سچے کتاب بتاری اور اس کتاب اختلاف کرنے والے یقین دور کے خلاق ہیں یعنی کہہ یہ عذاب فرما اصبر والے اللہ کہ یہ کیسے آپ کو صبر کر رہے ہیں کہ اتنا بڑے عذاب کو معمولی بات نہیں ہے ہمیں زیادہ سکتے ہیں تیلی بھی آگ کی برداشت نہیں ہوتی اس کی جلن برداشت نہیں ہوتی یہ کیسے صبر کر رہے ہو یہ کس وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ضد کرنے والے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے لیکن اپنی ضد کی وجہ سے کہہ نہیں مانتے اچھا یہ تو ہوگی پوری کام اب جو کتاب بتاتے ہیں اچھائی کام ساری اچھائیاں مشرق و مغرب کی طرف موقع نہیں بلکہ حقیقتت اچھا شخص وہ ہے جو پیچھے قبلہ کی بات ہوئی کہ یہ ہے اب نے قبلہ بدل دیا تو اس کی طرف کے نماز ہی پڑھنے شروع ہو گیا تو یہ ہی سب سے بڑی نیکی ہے بلکہ کیا ہے نیکی مشرق و مغرب کی طرف موقع نہیں بلکہ اچھی نیکی کیا ہے اچھا شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب قیامت کے دین فرشتوں کو کتاب اللہ کو نبیوں کو امان اپنے والوں پر جو محال سے محبت کرنے کے باوجود کرابتداروں یتیموں مسکینوں مسافروں اس عمال کرنے والے کو دیں غلاموں کو ذات کریں نماز کی پابندی کریں جگہاں کی ادائیتی کریں جب اللہ وعدہ کریں اس سے پورا خیل تک دستی لفت در اور لڑائی کے وقت صبر کریں یہ ہی سچے لوگ ہیں یہ ہی پرہیزکار ہیں یعنی امان لائیے جن چیزوں پر امان لانے کا ہے وہ مال خرچ کیجئے جن جگہوں پر مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے جو ایسا کرے گا تو وہ ہی پرہیزکار ہے صبر کرنے والا سچا ہے یا ایو لذینا من قتب علیکم ان کے ساتھ من القتل الحر بالحر بالعبد بالعبد والعنسہ بالعنسہ فمن افیالہ من اخی ایمان والے تم کے مقتولوں کا کساس لینا فرض کیا گیا ازاد کے بدلے غلام غلام کے بدلے عورت کے بدلے عورت ہاں جس کسی کو اس کی بھلائے کہ میں کتب سے کچھ معافی دے دی جائے اس سے بھلائے کی اتباع کرنے چاہئے اور سانی کے ساتھ دیئے تعداد کرنے چاہئے تمہاری رب کی طرف یہ تخبیف ہے اور احمد ہے اور اس کے بعد جو ست کے شکریہ سے دردنا خزاب ہوگا یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے کہ قصاص کا حکم دیا جا رہے ہیں قصاص کیا ہوتا ہے کہ کیاں جب کسی کو قتل ہو جائے کسی انسان کا تو اس کے بدلے میں جس نے قتل کیا اس کو مار دیا جائے گا اور کیسا معاملہ کس کے مبارے میں احکم آتا ہے ازاد ہے تو ازاد کو مارا جائے گا انڈیپینر تھا کوئی اس کو اسی طریقے سے مارا جائے گا غلام ہے تو غلام کے بدلے غلام مارا جائے گا دوسری قوم کا عورت کو مارا ہے تو اس کا یہ نہیں ہے جو امت جواباً مارا چاہیے بچہ بلکہ عورت کے بدلے عورت کو مارا جائے گا جس نے اس کو مارا اور پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو بھلائی اور معافی دے دی جائے یعنی کیا ہے کہ اگر اس کی صلاح ہو جاتی ہے دوسری گروہ سے جن دریعت کا معاملہ ہو جاتے ہیں پیسے کلین دینا ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معاف کرنے والے ہیں تمہاری لب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دییت میں اس کے ساس میں تمہاری لئے آسانی بھی ہے اور رحمت بھی ہے اس کے بعد جو سرکشی کرے سے دردناک غذاب ہوگا وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ جب ایسا چیز سے بچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی میں تمہاری جندگی ہے اور تم کے قتل سے رک جاؤ گے قُتِبِ عَلَكُمْ اَلَكُمْ اَذَاءَ حَدَرَ آَدَكُمْ مَوْتُ انْتَرَ کا خیردنے لے وسیعت ہے تم پر خرص کر دیا کہ جب میں اسے ماننے والا مال چھوڑ جائے تو اپنے ماں باپ کرابت داروں کے لئے اچھا ہے کہ ساتھ وسیعت کر جائے وہ پر خرص کر دیا ہے یعنی کہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی چیخ صورت ہو رہا ہے تو کہ اگر پیچھے مال چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس کے حوالے سے جو حصہ بنتا ہے ماں باپ کا پر رشتے داروں کا تو اس کو کہیں وسیعت کر کے جائے پر خرص کر دیا ہے یہ حق اور ثابت ہے حدیث کا محفومہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن پر دور آتے ہیں کسی نے گزر کے ان کے پاس لکھی ہوئی وسیعت موجود نہ ہوں وَمَنْ بَدْلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَوْا وَإِنَّمَا إِسْمُهُ عَلَى اللَّذِينَ يُبَدْلُونَا اب جو شخص اسے سننے کے بعد دل بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہوگا باقی اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے وَمَنْ خَافَ مِمُوسِنْ جَنَفُنْ اَوْ اسْمَنْ ہاں جو شخص وسیعت کرنے والے کی جانب داری یا گناہ کی وسیعت کرنے سے دینے سے درے بس وہ آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں اللہ تعالی بخشنے والا وہ محربان ہے تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے ایک تو جو وسیعت سننے والا ہے وسیعت سنن رہا ہے اسے اس وسیعت کو بدلنے چاہیے جس نے جس طرح وسیعت کی اس کو آگئی اسی طریقے سے پہنچا دیا جائے اور دوسری طرح ہے کہ اگر وسیعت میں کوئی گناہ کی بات ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا یا پھر کہا ہے کسی ایک کا حق چھوڑ کے کسی دوسرے کو زیادہ حق دیا جا رہا ہے کسی کی طرف زیادہ چکا جا رہا ہے تو ایسا معاملہ بھی نہیں ہے ایسی وسیعت بھی قابل قبول نہیں ہے اگر وہ ایسے کرے اگر وہ اسلاح کرا دے جس وقت وہ وسیعت کرے اس وقت اسلاح کرا دے مگر وہ اسلاح کرنے ہوتے یا نہیں تو بعد میں یہ وسیعت قابل قبول نہیں کیونکہ اس میں گناہ ہے لائے اللہ بخشنے والے او میربان ہیں یا ایو اللہ ذینا من قطب علیکم قصر سیام انکام خود باہک اللہ اللہ ذینا من قبل کلالالہ تم تشکرون تو کیا لائے اللہ پر فرض کر دیا گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم کیا کرو تقوی اختیار کرو او گنتی کے چند دن ہیں لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو دنوں میں گنتی پورے کر لے اور اس کی طاقت رکھنے والے کا فدیہ میں ایک سے مسکین کو کھانا دے دے اور پھر یو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی اگر تم علم ہو یعنی کہاں پہلے حکم تھا کہ کیا ہے کہاں گنتی پوری نہیں کر سکتے یعنی بیماری یا سفر کے بیسے کہاں بعد میں پوری کرلو اس کی طاقت نہیں یا اس کی طاقت نہیں رہتے فدیہ دے دو اس کا لیکن کیا بعد میں حکم ختم ہوگا تو ماہ رمضان ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگ کو ہدایت کرنے والا ہے جس میں ہدایت کی اونہر کو باطل اس کی نشانی ہے تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائی سے روزہ رکھنا چاہیے ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دن میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کہاں اللہ تعالیٰ تمہیں ساتحانی کے سختی کا نہیں ہو چاہتے کہ تم گنتی پوری کر لو تو اللہ تعالیٰ کی دیوئی ہدایت پر اس کی بڑھائیاں بیان کرو اس کا شکر اللہ تعالیٰ کرو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی شخص اس مہینہ پائیں گے اس کو کیا روزہ رکھنے سوائیت بیمار اور سفر کرنے والے کے جو جتنے روزہ چھوڑیں گے اپنے بیماری یا مسافری کی وجہ سے یہ تو کیا اس کو بات میں گنتی پوری کر کے رکھیں گے جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کیا ہے کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکانے والے کی پکار کو جب بھی کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں اس لئے لوگوں کو بچائیے کہ وہ میری بات مانگیا کریں اور مجھ پر امان رکھیں یہ ان کے لئے بھلائی کا سبب ہے یہ کیا کہا جانے کہ اللہ تعالیٰ کرماتے ہیں میرے بندے میں ترے شاہد حلق سے بھی زیادہ قریب ہوں کہ تم مجھے پکارے تو میں ترے پکار کا جواب دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سے بہت قریب ہے ہمارے دلوں کے پاس ہے لیکن پکارنے ترپ ہماری ہے کاؤنٹ ہوگی جتنے ترپ سے پکاریں گے اتنی ہی آگے سے اچھے رسپانس آئے گا وہ میری بات مانگیا کریں مجھ پر امان رکھیں ان کے لئے بھلائی کا باعث ہے لوزک کی حالتوں میں اپنی بی بی ایس لیے مباشرات مت کرو روزے کی حالت میں رات کی ٹائم پر تمہارا بی بی کو پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہاری لباس ہے تمہاری لباس ہے تمہاری خوشیدہ خیانت کو اللہ تعالیٰ کو علم ہے اس نے تمہاری زعبہ قبول فرمائی تم سے ڈر بزر کی آپ تمہاری سے مباشرات کی اللہ تعالیٰ کی لکھوئی چیزوں کو تلاش کرنے کی اجازت ہے تم کھاتے پیتے اللہ تعالیٰ کی حدود سے ان کے قریب نہ جاؤ اس طرح اللہ تعالیٰ میں آئیتے لوگ کے لئے جانا بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آیات جو میں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں تو کیا اس سے کیا ہے تم کہا سبق لو کیا ایسی جو حدود اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے جس کی باؤنڈریز بتا دی جن احکامات کی ان کے اوپر مت جاؤ کہ کیا ان کو مت توڑے ہوانا ہے کیا خود ہی نفتان اٹھاؤ گے اور ایک دوسرے کمال حق نہ حق نہ خواہ کرو نہ حکم کر اس سے پہنچا کے کسی کے عمال ظلم و ستم سے اپنا قلیہ کرو حالانکہ تم جانتے ہو یعنی کہ کیا ہے کہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر ایسا معاملہ مت کرو یہ کیا ہے کہ تم کسی کا مال کھا جاؤ کسی کا ناحق مال کھا جاؤ کہ کیا ہے اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال مت کرو سی لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں حاج کے موسم کے ہیں احرام کی حال ان لوگوں کے گھروں کے پیچھے سے آنا کچھ نیکی نہیں بلکہ نیکی وہ ہے جو متقی ہو گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو یعنی کیا ہے یہ بات کہ چاند کے بارے سے یہ تاریخوں کے مقرر کرنے کے لئے اللہ تم نے اس چیز کو بنا دیا ہے اس عمل کو جائے کر دیا ہے پھر یہ لوگوں کی عبادتوں کے وقت وہ حج کو موسم کے لئے بتاتا ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مشرقین یہ کہہ جہالت کے دور میں لوگ سمجھتے تھے کہ اگر حالت احرام میں انہیں گھروں میں آنا پڑے تو وہ کہہ دروازے سے نہیں آئیں گے بلکہ پیچھے سے آئیں گے یہ کوئی نیکی نہیں ہے متقی ہونا یہ نہیں ہے بلکہ کہ تم اپنے گھر اس سے داخل ہو جاؤ وَا قَاتِلُوا فِي سَبِیِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُكُمْ عَلَى تَعْدَوْنِ اللَّهِ اللَّهِ وَبِالْمُوْتَدِينَ اَوْ لَوْلَوْا اللَّهِ اِرَامِ جَبْ جَوْتُمْ سے لڑتے ہیں زیادتی نہ کرو اللہ صاحب زیادت کرنے مارے کو پسند نہیں کرتا یعنی کہ پہلی مرتبہ اجازت دی جانی مسلمانوں کو کتال کی جنگیں جو تمہیں مارے تو تب تم جواب ان کو مار سکتے ہو اجازت ہے لیکن زیادتی نہیں کرو جتنا مارے اتنا مارے بَقْتُلُوْمْ حَيْسُ سَقِفْتُمْ مَاقْرِجُوْمْ مِنْ حَيْسُ اَخْرَجُوْمْ وَالْفِتْنَةُ وَالَا تَقَاتِلُوْهُمْ اِنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوْكُمْ فِي فَإِنْ قَاتَلُوْكُمْ فَقْتُلُوْهُمْ خَزَالِكِ جَاؤُ زَاءُ الْقَافِرِينَ جَزَاءُ الْقَافِرِينَ پھر اللہ ترکتے ہیں انہیں مارو جہاں بھی پاؤنی نکالو جہاں سے انہیں تمہیں نکالے سنو فتنات قتل سے زیادہ سخت ہے وہ محجد حرام کے پاس سے لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود تم سے نہ لڑے اگر یہ تم سے لڑے تو تم بھی نہیں مارو خافروں کا بدلہ یہی ہے یہاں بھی کیا بات ہو رہی ہے پہلے کہ مسلمانوں کو کمزور تھے تو ان کو قتال کرنا جنگ کرنا منا تھا مقابلہ کرنا منا تھا لیکن مسلمانوں کے بڑی خواہش سے کہ یہ ہمیں حکم آج ہے جب یہ حکم آگیا تو اللہ صلی اللہ کہتے ہیں کہ اب جب تمہیں حکم آگیا ہے جہاد کا حکم آگیا ہے تو تمہیں اب اس جہاد میں شریک ہونا ہے نہ ہی تمہیں عورتوں کو ماننا ہے نہ ہی وہاں بھی خیانتیں کرنی ہے نہ ہی گرز جو کو برانا ہے نہ ہی عبادتگاہوں کو برانا ہے نہ ہی حیوانات کو نہ ہی درختوں کو جلانا ہے تو کیا ہے فتنہ قتل سے زیادہ سکتا ہے یعنی کوئی فتنہ کوئی چیز اسلامی ایسی زیادہ کرنا ہے جو فتنے کا باعث یعنی فتنے سے کیا منا ہے تو کفر اور شرک کفر اور شرک زیادہ خطرناک ہے اس سے قتل سے کیوں کیونکہ کیا ہے کفر اور شرک بہت سے نسلوں کو خراب کر کے ان کو جھنم ملے جائے گا کہتے ہیں اب زمین پر شرک ختم کرنے کے لئے کفر ختم کرنے کے لئے قتال کرو پھر جو کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن کیا کرو مسجد حرام کے پاس نہیں ہے سماملہ کرنا ہاں اگر دشمن مسجد حرام کی بھی حرمت کا خیال رکھے نہ رکھے اور تم پر حملہ کر دیتے تم میں جواب الحملہ لڑنے کی جازت ہے ان سے لڑو کب تک لڑو کافر سے جہاد کب تک کرو جب تک فتنہ نہ بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غالب نہ آجائے اگر یہ جو کر جائیں تو رک جو زیادی تو صرف ظالموں پہ ہی ہیں حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے میں وہ حرمت عدلے بدلے کی ہیں کیا کہا جاتا ہے کہ جب خرمت والے مہینے کو خیال رکھو خرمت والے مہینے کے ہیں اس نام میں چار مہینے حرمت والے ہیں کیونکہ ان کا خیال رکھو یعنی اس مہینوں میں جنگ جدل ان چیزوں سے منع کیا گیا تھا وہ زیادی نہ کرو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو جانو کو اللہ تعالی پر حیزگار ہے وہ کے ساتھ ہے اللہ تعالی کی راہ میں خرج کرو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ پڑھو اور صلو کو احسان کرو اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے ماتیم الحجر والعمرات اللہ جو عمرے کو اللہ تعالی کیلئے پورا کرو ہاں اگر تم روک جاؤ تو جو قربانی میں حصر ہو اسے کر ڈالو اپنے سر نہ منواؤ جب تو قربانی قربانگاہ تک نہ پہنچ جائے البتہ جو تم میں سے بیمار ہو ان کے سر میں کوئی تقلیف ہو جس کے پیسے سر منواؤ لے تو اس پر فدیہ ہے خواہ روزے رکھ لے خواست کر دے دے خواہ قربانی کر لے پس اب جب تم امن کی حالت میں ہو جو تو جو شخص عمرے سے لے کے حج تک تو مت تو حج عمرے سے لے کے حج تک تو مت تو قربانی پس جو اسے قربانی میں حصر ہو اسے کر ڈالے جسے طاقت ہے نہ ہو وہ تین روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور ساتھ واپسی پر یہ پورے دس ہو گئے ان کے لیے جو مسجد رام کے رہنے مالے نہ ہو دو کو اللہ سے ڈرتے رو جانو کہ اللہ تعالی سخت عذاب والا ہے یہاں بھی حج کے احکامات بتایا چاہ رہا ہے ذرا کھوٹے کی کیا کیا ہے حج کے معاملے میں جو مشکلات ہیں تو ان کو کیا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر حج میں معاملے میں کوئی روک جائے یعنی حج میں جانے کے راتے کیا ہو تمہیں کسی وجہ سے روک دیا گیا تو کیا ہے تم نے کیا کرنا ہے قربانی کرنا ہے اس کے بدلے میں اور دوسرا حکم کے کیا ہے اگر سر منوانے کا حکم نہیں ہے جب تک کیا ہے حج حرفات کے دن کے بعد ٹھیک ہے لیکن کیا ہے اگر تم ایسا نہ کر سکو تمہیں کوئی تکلیف آگی ہو تمہیں سر منوانا پڑھاتا ہو یا بیماری آگی کوئی ایسی تو پھر تم نے سر منوانا لیا تو کیا پھر تم نے کیا فدیہ دینا ہے یا روزے رکھنے ہیں یا صدق کرنا ہے یا قربانی کرنا ہے یہ آپشنز دے جا رہے ہیں تو کیا یہ سب کچھ تم نے کرنا ہے ان میں سے یعنی کہ کوئی بھی اونچ نیچ حج کے ہکامات میں ہو چاہے تو کیا تمہیں فدیہ دینا ہے وہ فدیہ کی صورت میں دینا ہے قربانی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے روزوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے حج کے مہینے مقرر ہیں اس لئے جو شخص اس میں سے حج کے لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے ملاب کرنے میں گناہ کرنے ہوں لائے جھگڑے کرنے سے بچتا رہے تم درکے کروں گے تو اللہ تعالیٰ باقر بلے اپنی ساتھ سفر کرنے لئے پر وہ سب سے بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ نے شکر کرتا ہے اے کل مندو مجھ سے رتے رہا کرو اللہ تعالیٰ کیتے ہیں جو حج کا حج کا تو اب وہ کیا کرے گا جب حج کے سفر پر نکل گیا تو کہیں اپنے لئے گناہ تصحیل کریں گے کہ وہ جھگڑے گا کسی سے بیوی سے تعلق رکھے گا تو یہ معاملات کی ہیں ملافظوک ملافظوک ملافظو حج یہ چیزیں منع ہیں حج میں اس کیا ہے نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کام منع ہے لڑائی جھگڑا منع ہے یہ سب چیزیں کیا ہے اس میں منع کی گئی ہیں اور پھر کہا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زیادہ راہ لے دو زیادہ راہ سے مراد کہا ہے کہ تقویٰ یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر لے کے جاؤ گے اتنا نمبا سفر ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا تو کہا ہے تم ہمارے لئے اس میں بہت بڑی نشانی ہوگی تم کہاں اس کو پارگو کہاں دوسرا زیادہ دعا یعنی جتنا نمبا سفر کرنے جارو اس کے حساب سے سفر کا سمان لے لیا کرو خرش لے لیا کرو تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں جب تم عرفات سے لوٹو تو مشہرِ حرام کے پاس ذکرِ الٰہی کرو وہ اس کا ذکر کو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے پھر کہا ہے جب عرفات کے ذکر لوٹے مشہرِ الٰہی کے پاس جائیں تو کیا کرنا ہے عرفات میں ذکرِ الٰہی قصر سے کرنا ہے وہ بہت زیادہ ذکر کرنا ہے حس سے زیادہ وذکروں کما حداکم جیسے تمہیں ہدایت کی گئے اتنا ہی ذکر کرو تم معافیزوں من حیث و عفاظ الناس پر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اللہ تعالی سے طلب بخش کرتے رہو یقین اللہ تعالی بخشنے والا وہ مہربان ہے وہ یعنی جب وہاں سے لوٹو جگہ سے لوٹ رہا رہے ہو تو کیا کرو اپنے لئے بخشش مانگتے رہو طلب مانگتے رہو اللہ تعالی بڑا مہربان ہے فائزہ قضائی تمہیں نہ سکیں فسکر اللہ جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالی کا ذکر کرو جس سے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ بات لوگ ہو بھی ہے جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے ایسے لوگ کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے یعنی کیا کہا جائے کہ جب آپ سے واپس آجاؤ حج کے ارکان ادا کر چکو تو اب کیا کرو اللہ تعالی کو کسرت سے یاد کرو اللہ تعالی کا ذکر اتنی کسرت سے کرو جیسے کہ اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے ہو جب انسان ملکہ بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اپنے باپ دادوں کی قصہ چھیڑے دیتا ہے اب تم نے حج کر لیا ہے تو تم اللہ تعالی کو ایسے یاد کرو جیسے اپنے باپ دادوں کو کس سے یاد کیا کرتے تھے اور اللہ تعالی کہتے ہیں جو دنیا مانگتے ہیں رب نے آتینا فی دنیا جو دنیا مانگ کے آتے ہیں تو پھر اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور جو لوگ جو پھر کہا ہے دنیا حسد آخرت کی بھلائیاں بھی مانگتے ہیں تو ان کے لئے دونوں چیزیں ہیں لیکن جو صرف دنیا ہی مانگ کے آج ہے تو اس کے لئے رننے کی چیز ہے اس کا من خلاق آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے تو یہ بہترین دعا ہے دنیا مانگنے سے منہ نہیں کیا گیا دنیا مانگی چاہتے ہیں تو دنیا بھی کیسی حسنہ حسنہ اچھی دنیا مانگیں جو ہماری آخرت بنانے کے سبب بنیں ایسی دنیا مانگیں تو آج کے لئے اتنے ہی کافی ہے آپ کے جو سوالات ہیں اسلام اردادیر کرانک کورس پہ بھیل سکتے ہیں اس سوالے سے کچھ بھی پوچھنا چاہئے انشاءاللہ ہمارے اگلا لیکچے سوٹ بکرہ کا آخری لیکچے ہوگا اس کو ہم نے چار جیسوں میں سمجھ لیا ہے تو انشاءاللہ اگلی جو پوائنٹس ہوں گے اس میں ہم پڑھیں گے اطلاع کے احکامات ہوں گے اور پھر کرس کے احکامات ہوں گے اس حوالے سے چند آیتیں رہتی ہیں سوٹ بکرہ کے انشاءاللہ اس کو ہم اگلی پارٹ میں کنٹینیو کرتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے دعا کر لیتے واقری دوانا ان الحمدلیلہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا شد اللہ الہ الہ الا انتا استغفیر کا باتو لیک ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع علیم و تو بلینا انکا انتا تواب الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ